حلال میں کھانے کی اور نہ کھانے کی ہر طریقے چیز شامل ہوتی ہے لیکن عمومن ایسا مانا جاتا ہے کہ جو قرآن میں حرام بتا دیا گیا ہے یعنی جس کو منع کیا گیا ہے اسے چھوڑ کر باقی سب حلال ہے اگر اسلام میں حلال اور حرام کا اوریجن دیکھیں تو اکثر اسلام کو ابراہمک ریلیجن سے جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ نے پہلے بھی سور کو منع کیا تھا اور اسلام میں بھی منع کیا درسل جوڈیزم میں ایک law ہوتا ہے جسے کشرت کہتے ہیں اور حلال کے لیے ان کے پاس kosher word ہوتا ہے کشرت میں میٹ اور dairy products کو الگ الگ رکھنے کی بات کہی جاتی ہے جبکہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کشرت میں wine کو important مانا گیا ہے اور یہودیوں میں کئی موقعوں پر اس کو پیا جاتا ہے یہی بات اس IU میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اسلام میں یہ پوری طرح سے حرام ہے کشرت میں حلال جانور کی definition دی گئی ہے کہ جگالی کرنے والے اور کھر والے جانور جس کی وجہ سے سور اس کی list میں نہیں آتا کیونکہ جگالی نہیں کرتا لیکن وہیں اس میں اوٹ اور خرگوش بھی آ جاتے ہیں جو کہ اسلام میں حلال ہیں اور جوڈیزم میں حرام